بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں زنگراتھا بچوں اور بڑوں کا فیورٹ ہے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے لئے اس کی ویڈیو تیار کی جائے تاکہ آپ بھی اس کو صاف ستھے طریقے سے گھر میں بنائیں یہ تین سٹیپس میں بنے گا سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے چکن بریسپ تھی اس کو اسی طرح میں نے کٹوا لیا چوڑے سٹریپس میں پہلے اس کو ہم میرینیٹ کریں گے فرائی کریں گے اس کے بعد اس کو ہم پیسیز میں کٹ لیں گے تو چلیے پہلے اس کو میرینیٹ کرتے ہیں اور کام از کام آدھے گھنٹے کے لئے اس کو میرینیشن کا ٹائم زیادہ ضرور دینا ہے ایک انڈا لیں گے اور اس کے بعد سیزننگ میس میں جائے گا میرے پاس کٹی کالی میرچ ہے ایک ٹی سپون اور کالی میرچ کٹی ہوئی ایک ٹی سپون لال میرچ بھی ایک ٹی سپون یہ تھوڑا سب سپائسی رکھیں گے نمک ہے ڈیڑھ ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کا مطابق ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں جائے گی پیسی ہوئی لال میرچ ہے ایک ٹی سپون اور چکن تکہ مسالہ ڈیڑھ ٹی سپون کیونکہ اس میں زیادہ فلیور چکن تکہ مسالے کا آئے گا اور اس کے ساتھ اس میں جائے گا سفیہ سر کا ایک ٹی سپون اگر آپ کو زیادہ کھٹا پسند نہ ہو تو آپ ہاف ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ایک ٹی سپون بھی بہت زیادہ نہیں ہوگا اور ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا سویا سوس اس کو اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھاک کے ہم فریج میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے لیکن آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ زیادہ ٹائم کے لیے بھی اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں اس دنی دیر میں ہم اٹھا گون لیتے ہیں پراتھو کے لیے یہ میں نے میدہ لیا ہے تین کپ اٹھا لیا ہے ایک کپ اس کو ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں نمک ڈالیں گے ڈھے ٹی سپون اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں آئل جائے گا دو ٹیبل سپون آئل ڈالنے کے بعد تین ٹیبل سپون میں نے آئل ڈال ہے آئل ڈالنے یا گھی ڈالنے میلٹیڈ بلکہ میلٹیڈ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اس کا بھی فلیور اچھا آئے گا اس کو مکس کریں گے پہلے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو پانی کے ساتھ نیم گرم پانی کے ساتھ گون لیں گے اور اس کی دو تھوڑی سی سخت گون نہیں ہے جتنی ہم روٹی کے لیے گونتے ہیں اسے تھوڑی سی ہارڈ ہونی چاہیے ہمارا چکن جو ہے وہ میرنیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک اور کوٹنگ کر کے فرائی کریں گے یہ میں نے میدہ لیا ہے دو کپ اور اس میں کوئی کون فلار بغیرہ نہیں ڈالنا خالی میدہ ہے اس میں نمک جائے گا ڈیٹی سپون اور اس کے ساتھ اس میں سرخ مرچ پاودر ایک ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون کٹیی کالی میرچ جائے گی یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور ساتھ میں اس کے لیے ہمیں تھنڈا پانی چاہیے بہت زیادہ تھنڈا اس میں بلکہ برف بھی ڈالی ہوئی ہے میں نے دو سے تین کیوبز ہمیں ایک پیس چکن کا اٹھائیں گے اس کو اچھی طرح ڈرائی میدے میں رب کریں گے جس طرح اٹھا گودا جاتا ہے اس طرح اس کو پنچ ڈاؤن کر کے اچھی طرح ہم اس کو میدہ لگائیں گے کوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کو نکال کے ڈسٹ کر کے میدے کو تو دس سیکنڈ کے لیے چل پانی میں ڈال دیں گے اور کوشش کریں کہ میدے میں آپ کا گلہ ہاتھ نہ لگائیں تاکہ میدہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا زیادہ اور اس کو تھوڑا سا نچوڑیں گے پانی کو اور دوسرے ہاتھ سے پھر اس کو میدے میں ڈال کے اچھی طرح اس کو پنچ ڈاؤن کال لیں گے اور ہاتھ سے دبائیں جس رام روٹی بناتے وقت کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اسی طرح اور سلائس اٹھائیں گے اس کو بھی میدے میں کوٹ کر کے پانی میں ڈالیں گے دوبارہ میدے میں کوٹ کریں گے اور اچھی طرح مکس کال لیں گے اور تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو الیدہ پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کے بعد گھی لیں گے اس کو میڈیم فلیم پہ گرم کریں گے اور اس کے ساتھ فرائی کال لیں گے اور چکن کو لیدہ لیئر میں رکھیں گے زیادہ چکن نہیں ڈالیں گے تاکہ ایک دوسرے کو اپن نہ آئے اور وہ اس طرح کوٹنگ اتر جائے گی جب ایک سائیڈ سے اچھا سا پنک ہو جائے گا کلر تو پھر ہم اس کو اتار کے اس طرح کاٹ لیں گے اور جتنا پیس آپ کو پساند ہے اس طرح کاٹ لیں اور دیکھیں کتنا جوسی چکن بنایا ہے اور پیڑے میں نکال لیئے آٹے کے میڈیم سائز پیڑا کرنا ہے پراٹھے سے جیسے آم روٹی کا کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا چھوٹا اور روٹی کو اچھی طرح بریق بیل لینا ہے اور اس کے لیرنگ میں گھی نہیں لگانا تو اس میں تبہ پہ ڈال کے ایک چمچ ایک سائیڈ پہ اور ایک چمچ ایک سائیڈ پہ گھی لگا کے اچھی طرح اس کو پکا لینا ہے پکانے کے بعد دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سیک لیں گے اور پھر ہم اسی طرح سارے پراٹھے بنا لیں گے اور اب اس کی سمبلنگ کے ٹائم ہے پہلے ہم اس میں چکن کے پیس رکھیں گے اس کے ساتھ اس میں املی آلو بخارے کی چٹنی جو میں نے جس کا لنک دسکرپشن میں ڈال دیا وہ ڈالیں گے سادھی ماہی نیز ڈالیں گے اور چری گالک سوس والی ماہی نیز ڈال کے سیلڈ ڈالیں گے سیلڈ میں آپ کو جو بھی پسند ہو زیادہ طور اس پر ٹماٹر اور پیاز لگایا جاتا ہے یہ ہم ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح رول کالیں گے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمیٹس دیجئے گا کیسی بنی ریسپی تھانکیو اللہ حافظ